بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامات پر دکھائی نہیں دیتی تھی مٹھی برخواتین تحریک خلافت کے دوران نمدار ہوئی ترکی میں خلافت کی بہالی کے لیے کلی اسلامی تحریک عبادی بیگم کا نام بطور عموماً بی امم مشہور ایسی معزز خواتین کی فیرست میں سر فیرست تھے وہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ تھی یہ قائدی آزم ہی تھا جس نے مسلمان خواتین کی آزادی اور خودمختاری میں سماجی انقلاب برپا کیا انہوں نے مردوں کے مساوی ساتھیوں کے طور پر خواتین کی امیت پر بار بار زور دیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن حاصل کرنے کے لیے قائدی آزم کی تمام سیاسی سرگرمیوں میں مشورہ دیتے ہوئے اور شرکت کرتے ہوئے قابل دید علامت کے طور پر فاطمہ جناہ میشہ آپ کے شانہ بشانہ تھی ہارویور دی ریال گیم چینجر واز دی مسلم لیگ سیشن اٹ پٹنا ان نائنٹین تھرٹی ایٹ بارال حقیقی قائع پلٹنے والا انیس سو ارتیس میں پٹنا میں مسلم لیگ کا جلاس تھا قائدی آزم واز ری آرگنائزنگ این ری وائٹیلائزنگ دی مسلم آفٹر ہز ریٹان فرام انگلینڈ ان نائنٹین تھرٹی فور انیس سو چونتیس میں انگلستان سے اپنی واپسی کے بعد قائدی آزم جو مسلمانوں کو دوبارہ منظم کر رہے تھے اور ان میں نئی روح پھونک رہے تھے کریائٹر دا آل انڈیا مسلم ومن سب کمیٹی آف دی مسلم لیگ مسلم لیگ کی دی آل انڈیا مسلم ومن سب کمیٹی تشکیل دی بائی دی میڈ فورٹیز اگلیکسیا ومن ہیڈ امرج ان دی لیڈرشپ رول آف دی مسلم لیگ انیس سو چالیس کی دہائی کے واسط میں مسلم لیگ کی قیادتی کردار میں خواتین کا ایک جرمت نمدار ہو چکا تھا اورگنائزنگ اینڈ موبیلائزنگ ومن ورکرز ان دی سیٹیز اینڈ آلسو ایڈ دی ڈسٹرک لیول شہروں اور زلی سطح پر بھی مسلمان خواتین کارکنوں کو منظم اور متارک کرتے ہوئے سم آف دی مورس پرمنیٹ نیمز دیٹ امرج ور چند انتہائی نامی گرامی نام جو نمدار ہوئے وہ یہ تھے جان آرہ شانواز بیگم سلمہ تصدق اسین ان بیگم فاطمہ فرام لاہور شاستہ اکرام اللہ فرام بنگال زیری سرفراز فرام خیبر پختونخوا ان لیڈی عبداللہ حارون فرام سین لہور سے جان آرہ شانواز بیگم سلمہ تصدق اسین اور بیگم فاطمہ بنگال سے شاستہ اکرام اللہ خیبر پختونخوا سے زیری سرفراز اور سن سے بیگم عبداللہ حارون اس دی پاکستان مومنٹ پکٹا جو ہی تحریک پاکستان تیز ہو گئی دی مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس کے خواتین کے دڑے نے بیگن پلینگ ان انکریزنگلی امپورٹن رول ان میس موبیلائزیشن بڑے پیمانے پر تیاری میں ایک انتیاری اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا خیبر پختونخوا تک سفر کرتے ہوئے طلبات کے ساتھ ایک حیرتنگیز عمل جو صوبے کی قدامت پسندی کو دیا گیا بیگم فاطمہ جناہ اسلامیہ کالج فارگالز ان لاہور لاہور میں جناہ اسلامیہ کالج فارگالز کی بانی پرنسپل بیگم فاطمہ ہیڈ پلیڈ اکی رول ان موبیلائزنگ فیمیل سٹوڈنٹس طلبات کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر چکی تھی انہوں نے نومبر 1942 میں قیدازوں کو آنے اور اپنی کالج کی طلبات سے خطاب کرنے کی دعوت دی ان نوجوان زینوں پر اثر کا تصور کرو جب اس تلسماتی شخصیت نے اعلان کیا میں دیکھ کر خوش ہوں کہ نہ صرف مسلمان مرد بلکہ مسلمان خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو سمجھ چکے ہیں کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتی اگر مسلمان خواتین اپنے مردوں کی مدد کریں گی جیسے انہوں نے اپنے پیغمبر اسلام کے دور میں کی تھی تو ہم جلد ہی اپنا نقص بلین اصل کر لیں گے جب مسلم لیگ نے پنجاب کے صبح انتہابات میں تمام مسلم نشستیں اصل کر لی تھی لیکن فروری 1946 میں صبح حکومت کی تشکیل سے خارج کر دی گئی تھی میسے و ڈیمونسٹریشنز وار ہیلڈ آوٹسائیڈ دی چیس منسٹر خیزر حیات ساوس تو وزیراعلہ خیزر حیات کے گھر کے باہر عظیم مظاہر منقت کیے گئے مسلم لیگی خواتین کے جلوسوں کے ساتھ ایک گہرہ اصل ڈاکتے ہوئے جب اسی سال پنجاب میں حکومت کی تشکیل کے لیے دوسری جماعتوں کے ساتھ بات چیز کرنے کے لیے پارلیمنٹری بار تشکیل دیا گیا جہان آرہ شانواز واز میڈا ممبر آف ایڈ تو جہان آرہ شانواز کو اس کا رکن بنا دیا گیا تھا دی قائد عظم واز انوائٹڈ ٹو سینڈ آ ریپریزنٹیٹیو ٹو دی یو ایس سر ٹو اٹینڈ دی انٹرنیشنل ہیرارٹ ریبیون فورم ان سپٹیمبر نائنٹین فورٹی سے جب قائد عظم کو ستمبر انیس سو چیالیس میں دی انٹرنیشنل ہیرارٹ ریبیون فورم میں شرکت کرنے کے لیے امریکہ ایک نمائندہ بیجنے کی دعوت دی گئی ان آرڈر ٹو ریپیزنٹ دا کیج فار ای سپرٹ ہوم لینڈ فار مسلم مسلمانوں کے لیے لیے لیدہ وطن کے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے ہی نومینیٹڈ جہان آرہ شانواز اینڈ ایم اے ایچ اسفہانی فارڈ آپ نے اس کے لیے جہان آرہ شانواز اور ایم اے ایچ اسفہانی کو نامزد کیا اسفہانی کو ہندو کے منفی پروپاگنڈے کا مقابلہ کرنے کا بتاتے ہوئے انہوں نے عوامی جلسوں سے خطاب کیا اور اقوام متحدہ میں مختلف ممالک کے وفود کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی اور تشکیل پاکستان کے مطالع ان کے خطشات دور کیے اسفہانی روڈ آف بیگم شانواز اسفہانی نے بیگم شانواز کے مطالع تحریر کیا ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین بیگم نے اپنی روان تقریر سے سامین پر اچھا خاصہ اثر ڈالا جب سبائی اسمبلیوں نے آئنساز اسمبلی کے لیے مبران کا اپنا اپنا کوٹا منتخب کیا بیگم شانواز was elected from پنجاب and شایستہ اکرام اللہ from بنگال تو پنجاب سے بیگم شانواز اور بنگال سے شایستہ اکرام اللہ منتخب کی گئی تھی بائی ارلی نائٹین فورٹی سیون دی پاکستان مومنٹ ہیڈ بی کم آمیس مومنٹ نائٹین فورٹی سیون کے حوال تک تحریر پاکستان ایک بڑی تحریر بن چکی تھی ان انٹیلیجنس ریپورٹ کوٹنگ دی ڈیلی ڈان ریپورٹیڈ دی ڈیلی ڈان کا حوالہ دیتے ہوئے ایک انٹیلیجنس ریپورٹ نے بیان کیا دیٹ آن سیکنڈ فیبروری دی فرنٹیر ویمنز پروونچل مسلم لیگ ہیڈ ایڈ سینوال فیشن ان پشاور کے دو فرموی کو دی فرنٹیر ویمنز پروونچل مسلم لیگ نے پشاور میں اپنا سلانہ اجلاعات منقت کیا جس میں ہزاروں برکا پوچھ خواتین نے شرکت کی تھی اپریل تک لیگی خواتین کے گروہ فرنٹیر کے دورے کر رہے تھے فار دی فرنٹیر ویمنز سب کمیٹی ہیڈ آرز فار ہیل فرم دی پنجاب ویمن لیگرز کیونکہ دی فرنٹیر ویمنز سب کمیٹی پنجاب لیگی خواتین سے مدد کا کہہ چکی تھی میسز کمال الدین فرم پنجاب ایڈریس دی ویمن آف کوار فرم دی مسلم لیگ آفیس دھو آ لاؤڈ سپیکر پنجاب سے میسز کمال الدین نے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے مسلم لیگ کے دفتر سے کوار کی خواتین سے خطاب کیا لیڈی حارون ہیڈ ٹور دی خیبر پختونخواہ پروونس ایس فار بیک ایس اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائف اکمپنیڈ بای گروپ آف ویمن بیگم حارون صوبہ خیبر پختونخواہ کا خواتین کے گروہ کے عمرہ پہلے انیس سو پنٹالیس میں دورہ کر چکی تھی بیگم حکیم دی پریزیڈنٹ آف دی بنگال مسلم لیگ جس میں بنگال مسلم لیگ کی صدر بیگم حکیم شامل تھی دی ویلینٹ ایٹا ویمن لیگرز ہیرویزم واز ان فروری اور مارچ نائنٹین فورٹی سیون لیگی خواتین کی دلیری کا دلیرانہ کا نامہ فروری یا مارچ انیس سو سنتالیس میں رونما ہوا جب ایک نوجوان خاتون پنجاب سیکریٹریٹ کی امارت کی چھت پر چل گئی روموڈ ڈی یونین جیک ان ہویسٹڈ ڈی پاکستانی فلیگ یونین جیک اتارا اور پاکستانی پرچم لہر آیا دی کائی ناٹ اونلی ٹرانسفارم دی مسلم لیگ انٹو اینڈ افیکٹو میرز ارگنیزیشن ان جس انڈر تھرٹین یئرز کائیدی آزم نے نہ صرف میز تیرہ سالوں میں مسلم لیگ کو ایک محصر عظیم تنظیم میں تبدیل کیا بلکہ ایک سماجی انقلاب بھی برپا کیا برنگنگ مسلم ویمن آؤٹ آف دیر ہوم سکولز اینڈ کالجز اونٹو سٹریٹس ایز ایکٹوویسٹ اینڈ افیکٹو پارلیمنٹیرینز مسلمان خواتین کو اپنے گروں سکولوں اور کالجوں سے بطور مہمجو اور محصر پارلیمنٹیرینز گلیوں میں لایا تب سے پاکستانی خواتین کے لیے کوئی یوٹن نہیں رہا ہے